یوٹرس میں رسولی ہے اس کا اپریٹ ہمیں کرنا پڑے گا واش روم سے گاڑی میں بیٹھنا بلکل محال ہو گیا تھا مجھے دو دو بندے پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتے تھے انہوں نے فائل بند کر دی میرے بھائی اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے اردو میں شاٹی کا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو L4 یا L5 کہتے ہیں دم والی طرف جائیں ادھر دیکھیں کہ آپ کو کوئی نظر لگی ہوئی ہے رات کو تین تین بجے تک ہم واپس گھر آتے تھے ان کو اتنا پین سٹارٹ ہو گیا تھا دنیا میں نہیں ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ایرد گیرد دائیں بائیں کہیں پہ کوئی کینسر پیشنٹ تو موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو محبت بھرہ سلام اور یہ جو ویلاغنگ کا سلسلہ ہے یہ میں نے اپنے چینل پہ کیوں سٹارٹ کیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میہ بیوی کے درمیان ہوتی ہیں یا کچھ ایسی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہس بینڈ بتا سکتا ہے ایکسپلین کر سکتا ہے یا وائف ایکسپلین کر سکتی ہیں میں نے یہ ویلاغنگ سٹارٹ کیا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویرنس ہو لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ایرد گیرد دائیں بائیں کہیں پہ کوئی کینسر پیشنٹ تو موجود نہیں ہے اور سب وہ لوگ میری بات توجہ سے سنیں اور دیکھیں جن کے گھر میں کچھ اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے وہ تمام لوگ کس طریقے سے وہ کیر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس مرض کو لے کے چل سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چھ سال پہلے راجہ جی کو یعنی میری میسیز کو ایک رسولی ہو گئی اور ہم نے مختلف ڈاکٹروں کو چیک کر آیا اور ہم اس چکر میں ایک سال لگے رہے ہم نے ٹیسٹ کروائے الٹرا ساؤنڈ کروائے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ناروال میں لاہور میں بھی دکھایا لیکن ہمیں اس مرض کا اس رسولی کا الٹرا ساؤنڈ میں کسی بھی ٹیسٹ میں جو بھی جملہ ٹیسٹ ہوتے ہیں خواتین کے اس میں ہمیں پتا نہیں چلا ہمیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں نہیں سن رہے تو تھوڑا سا نزدیک ہو کے بیٹھیں توجہ سے سننے کی باتیں ہیں میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں کوئی موٹیویشن سپیکر نہیں ہوں میں کوئی استاد نہیں ہوں میں کوئی آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس سے تجربے سے آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں زندگی میں اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے آپ دیکھا کریں ان کی میڈیسن بھی چل رہی تھی ہم بہت پرشان تھے ایک دن ناروالا ہر ڈاکٹر کو ہم نے دکھا لیا میڈیسن کھا رہی تھی لیکن ان کی بی پی نارمل نہیں ہو رہا تھا ان کی بلیڈنگ نہیں رکھ رہی تھی آپ گل سمجھا رہی ہے ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کیا کہ ہم کس ڈاکٹر کو دکھائیں کہ راجہ جی کی یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہمیں ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ کاری آئیہ صاحب ہیں ان کے پاس جائیں تو ان کو آپ جا کے اپنا مسئلہ بتائیں اس کا وہ حل نکالیں گے کاری آئیہ صاحب اس ٹائم دنیا میں نہیں ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں کرونا میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وہ ناروال کے رہنے والے تھے ناروال کے ہردگرد کے لوگ جو بھی مجھے سن رہے ہیں علاقے کے وہ کاری آئیہ صاحب کو جانتے ہوں گے پھر میں اور میری میسیز کاری آئیہ صاحب کے پاس گئے ان کو اپنے ساری ہم ریپورٹیں بتائیں سارے ڈاکٹر بتائے سب کچھ بتایا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں پھر کاری آئیہ صاحب نے ایک پانی پہ ہمیں دم کر کے دیا جس پہ انہوں نے سورط البقرہ پڑھی اور ساتھ میں انہوں نے میری وائف کو کہا کہ آپ ڈیلی سورط البقرہ کے پانچ رکو پڑھا کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں اور ساتھ میں کھانے میں بھی ملائے کریں جو دیکھ چیت ہنڈی پک رہی ہے آٹے میں بھی مکس کیا کریں اس کے بعد ہم گھارا آ گئے انہوں نے وہ پانی پیا پھر یہ خود سے سورط البقرہ کی تلاوت کرنے شروع کر دی اور پانی پہ دم کر کے پینا شروع کر دیا جو کہ کاری آئیہ صاحب نے کہا تھا کہ اک تالیس بار آپ نے اس کو سورط البقرہ کو پڑھنا ہے لیکن آپ ایک دن میں ساری سورط البقرہ نہیں پڑھ سکتی تو آپ نے پہلے پانچ رکو پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے تو اس طریقے سے آلموس تقریباً سات سے آٹھ دن میں ایک سورط البقرہ یہ ختم کرتی تھی جب انہوں نے کوئی آٹھ سے دس سورط البقرہ پڑھ لی اس کا پانی انہوں نے کھانے میں ڈالا آٹے میں ڈالا اور ساتھ میں انہوں نے گھر کی نکروں میں چھڑکاؤ بھی کیا اس کے بعد ہم جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو فوراں ڈسیئن لینا پڑے گا ایک سے دو دن میں دو دن آپ کے پاس ہیں آپ ان کے جو میں آپ کو کھل کے بتا دوں یوٹرس میں رسولی ہے اس کا اپریٹ ہمیں کرنا پڑے گا اور وہ جو فیصلہ تھا وہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا اتنے میرے حالات بھی اچھے نہیں تھے سب کچھ اس چیز کو لے کر کے چلنا تھا لیکن ہم نے فیصلہ لیا ہم نے ڈی ایچ کی اوناروال میں ان کا اپریٹ کروایا الحمدللہ اور وہ اپریٹ کامیاب رہا جو کہ بہت بڑا میجر اپریٹ تھا الحمدللہ صورت البکرہ کی برکت سے راجہ جی کا وہ جو مرس تھا جو میں سمجھ نہیں آرہا تھا ہم پریشان تھے وہ حل ہوا اور یہ اپنی ایک نارمل زندگی کی طرف آئی اب دوبارہ پھر کیا ہوا چھ سال کے بعد چھ سال کے بعد یہ ہوا دوبارہ سے ان کو جسم میں تھوڑی تھوڑی گلٹیاں رسولیاں جس طرح جس کو آپ کہتے ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی توجہ سے آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں جب وہ ظاہر ہونا شروع ہوئی پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے ہم نے ان کا علاج سٹارٹ کروایا اور لوگ ٹیسٹ کروایا اور بہت سارے جس طریقے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ ایک لمحی لیشٹ بڑھا دیں دے ٹیسٹ ہندے جاتے ہوئے اچھے پندرہ ویڈ ٹیسٹ ہون دیں ہم ٹیسٹ کرواتے رہے کوئی کہتا تھا ان کی پچھے جو یہ ریڈ کی اڈی ہے ایل فور اور ایل فائیو جو ہے یہ پوش ہوئی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی ہم نے فیزیو بھی بہت زیادہ کروائی اور ڈاکٹروں کو بھی بہت زیادہ دکھایا لیکن وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا تھا پھر اس کے بعد سے جب بہت زیادہ ہم اس چیز کو لے کے ٹینشن میں چلے گئے کہ یار یہ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں جو میڈیسن بھی لیتے ہیں جس پروفیسر کو بھی دکھاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہی پھر لاہور نیشنل ہاسپیٹل میں ڈاکٹر علی حسن صاحب کے پاس لاسٹ بار گئے تو وہ میری بیوی جو ہے وہ ویل چیئر کے اوپر تھی اور اس نے پوچھا کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی میڈیسن دے رہا ہوں آپ کے مرض کے حساب سے پھر آپ ویل چیئر بھی کیوں آگئی ہیں یہ چل نہیں سکتی تھی یہ اتنا مسئلہ خراب ہمارے لیے ہو گیا تھا میں ٹینشن میں آگیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پھر اس نے ہماری فائل بند کر دی اس نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں میں آپ کو نام لے لے کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتا رہے اس نے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں وہ میڈیسن کے پروفیسر ہیں اور میرے حساب سے اس سے بہتر میڈیسن اس مرض کے لیے میرے پاس ان کی کوئی نہیں ہے آپ خود مجھے بتائیں آپ کوئی باپ مجھے سن رہا ہے بیٹا سن رہا ہے ہس بینڈ سن رہا ہے جب ڈاکٹر فائل کو کلوز کر دے اور کہے کہ آپ کی بیماری کے علاج میرے پاس نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے راج جی آپ بتاؤ ذرا اصل میں میں ڈاکٹر علی حسن کے پاس اپنی بی پی اور یہ جو کہتے ہیں اردو میں شاٹی کا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ایل فور یا ایل فائیو کہتے ہیں اس کا درد مجھے رہتا تھا میں اس کی میڈیسن کے لیے ڈاکٹر علی حسن کے پاس جاتی تھی وہ مجھے اس کی میڈیسن دے رہا تھا لیکن مجھے بالکل بھی آرام نہیں آ رہا تھا میں ہر منت ان کے پاس جانا اور جا کے اپنی شکایات بتانی کہ میری بارڈی میں گلٹیاں ہیں تو اس نے کہنا کہ یہ وہ کہتا تھا یہ فیٹ کی گلٹیاں ہیں لیکن مزید اس نے کہا کہ آپ آرثوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور نیورو سرجن کے پاس جائیں پھر ان کے پاس جا کے جو بھی رپورٹ ہے لے کے میرے پاس دوبارہ آئیں ہم ان دونوں ڈاکٹروں کو ہم نے جا کے چیک کروایا نیورو سرجن کو بھی آرثوپیڈک ڈاکٹر کو بھی پھر ہم ڈاکٹر علی حسن کے پاس آئے اس نے پھر ہمیں میڈیسن دی وہ میڈیسن لے کے پھر میں گھار آگئی پھر وہ ہم نے یوز کی اس کے ساتھ ساتھ جو آرثوپیڈک ڈاکٹر تھا اور نیورو سرجن تھا اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ فیزیو کروائیں میں نے تقریبا دو تین ماہ تک میں نے فیزیو کرواتی رہی ہسپیٹل جا جا کے نیشنل میں اور کیکٹی میں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا میں بڑی پریشان ہو رہی تھی گھار والے پریشان تھے کہ اخر مسئلہ کیا ہے یہ نہ فیزیو سے ٹھیک ہو رہا ہے نہ میڈیسن سے ٹھیک ہو رہا ہے پھر لاست میں جب میں دوبارہ علی حسن کے پاس گئی تو میں ویلچئر پہ تھی میرے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا وہا تھا بیڈ سے واش روم سے گاڑی میں بیٹھنا بلکل محال ہو گیا تھا مجھے دو دو بندے پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتے تھے جب علی حسن کے پاس گئے اور انہوں نے میری سیچویشن دیکھی میری کنڈیشن دیکھی پھر اگلی جو بھی سٹوری ہے وہ آپ کو رزوان بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ہمیں کیا مشورہ دیا انہوں نے فائل بند کر دی میرے بھائی اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ اس کا میں ڈاکٹر ہوں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کسی دم والی طرف جائیں ادھر دیکھیں کہ آپ کو کوئی نظر لگی ہوئی ہے کوئی حاصدین کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی اثر ہے اس کا آپ اس طرف جائیں میں دوبارہ سے آیا میں نے کہا یار کسی مفتی صاحب کا مولانا صاحب کا تلاوت کرے پورے گھر میں ازان دے اور وہ پانی ہم راجہ جی کو پھلائیں کیونکہ اس دوران گڑیا رامش اور سلار یہ نیوزی لینڈ سیٹل ہو چکے تھے وہ یہاں پہ نہیں تھے میرے لیے علی کے لیے بہت بڑا یہ ایک کیوں سمجھیں گے چیلنج تھا اس بیماری کو لے کر کہ بھی آخر مسئلہ کیا ہے ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی سورت البکرہ کی تلاوت کرواتے ہوئے ہمیں آٹھ دن ہو گئے تھے اور ہم نے سورت البکرہ کی ہی تلاوت کیوں کروائے راج جی وہ ہم پہلے آپ کو ولاگ میں بتا چکے ہیں کہ آج سے پانچ سال پہلے یا چھ سال پہلے مجھے جو رسولی کا مسئلہ بنا تھا تو ہمیں کاری صاحب نے سورت البکرہ کا مشورہ دیا تھا اور سورت البکرہ پڑھنے ہی کی وجہ سے اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تھی میرے ذہر میں وہ ہی مائنڈ میرا پیچھے چلا گیا پانچ سال پہلے چلا گیا کہ میں نے اس وقت سورت البکرہ پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی تو میں دوبارہ کیوں نہ سورت البکرہ پڑھوں لیکن میں اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ میں خود سے پڑھ سکتی تو اس کے بعد پھر ہم نے کاری ہائر کیا وہ آکے ڈیلی سورت البکرہ کی تلاوت کرتا تھا تقریباً اس کو ایک گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا ابھی وہ سورے بکرہ کو پڑھتے ہوئے تقریباً ہفتہ گزرا ہوگا مجھے اس جگہ پہ پین ہونا شروع ہو گیا جو مجھے آج تک نہیں ہوا تھا جو میں ڈاکٹر کو بتا بتا تھک چکی تھی کہ میری گلٹیاں ہیں اس جگہ پہ گلٹیاں ہیں اور مجھے اس کا کوئی حال بتائیں وہ کہتے تھے فیٹ کی گلٹیاں ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پھر اس جگہ پہ پین ہونا شروع ہوا پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اونکولوجسٹ کا ٹائم لیا پھر ہم ایور کیئر میں گئے وہاں پہ جا کے ہم نے سارے ٹیسٹ کروائے ایور کیئر میں جب ہم گئے تو ڈاکٹر میوش جو ہیں اونکولوجسٹ جو ہیں انہوں نے ان کے ٹیسٹ لکھے تقریباً وہ 8-10 ٹیسٹ بنتے تھے وہاں سے پھر بیافسی کا جو ٹیسٹ تھا وہ آیا جب وہ ٹیسٹ آیا تو میں بالکل حیران اور پرشان ہو گیا اس کے اندر کینسر جو جس کو ڈاکٹر کہتے تھے کہ فیٹ کی گلٹی ہیں وہ کینسر ڈیگنوز ہو چکا تھا اور میں بہت پرشان ہو گیا کیونکہ رامش اور گڑیا کو میں سیٹل کر چکا تھا نیوزی لینڈ میں اور یہاں پہ ان کے جانے کے تین سے چار ماہ کے بعد یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا میرے لئے فیصلہ کرنا یہ فیصلہ لینا کہ میں کیا کروں کیونکہ اب جون جون ان کا مرض بڑھتا جا رہا تھا آپ سمجھتے ہیں کینسر کیسا مرض ہے جون جون بڑھتا جا رہا تھا ڈاکٹروں کے کوالٹیاں بھی بڑھتی جا رہی تھی میں اور علی ہم ان کو لے کے جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس اور رات کو تین تین بجے تک ہم واپس گھر آتے تھے ان کو اتنا پین سٹارٹ ہو گیا تھا جو مت پوچھیں آپ یہ واش روم میں نہیں بیٹھ سکتی تھی کماؤنڈ سے اٹھ نہیں سکتی تھی میں کہیں پہ بھی ہاسپٹل میں ہوتا تھا تو ان کو واش روم میں اندر سے کنڈی نہیں لگانے دیتا تھا یہ چیزیں میں آپ کو اس لئے چھوٹی چھوٹی مینر مینر سی بتا رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں یا آپ کا کبھی واسطہ پڑے اس طرح کے پیشنٹ کے ساتھ تو آپ لوگوں نے ان کو یہ احتیاط بتانی ہے اندروں کنڈی لا گے واش روم میں جنہیں بیٹھ جانا کچھ کماؤنڈ نیچے ہوتے ہیں یہ وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی تو میں ان کو دروازہ بند کر کے ساتھ ٹھیر جاتا تھا تاکہ ان کو میں کھڑا کر سکوں اٹھا سکوں اچھا جی اب آپ کو پتا چل گیا کہ سورے بکرہ کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں میں بار بار سورے بکرہ کیوں پڑھواتی رہی اور کیوں میں آپ کو بتاتی رہی کہ میں اس کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی دیکھیں جو حال ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے اس کے پاس ہر چیز کا حال مجود ہے آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی پریشانی ہے وہ روزگار کو لے کے ہے وہ کسی بیماری کو لے کے ہے وہ بچیوں کی شادی کو لے کے ہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں تو آپ جو ہے آپ اللہ پہ توقع رکھیں مکمل بروسہ رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور سورے بکرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یقین کریں آپ کی زندگی سے پریشانیاں مسائل ساری چیزیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی اور آپ بیمار ہیں تو تندرست ہو جائیں گے اگر آپ کی گھر میں ایک تنگ دستی ہے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے تو یہ ہے ہماری زندگی میں سورے بکرہ کی حمیت ابھی نیچے کومنٹ بکس میں آپ کے کومنٹ آ رہے ہیں کہ راجہ جی کو مقصد ایمیر میسیز کو کسیس کا کینسر ہے آپ ان کو کس طریقے سے لوک آفٹر کرتے ہیں ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے میں شیئر کروں گا آپ لوگوں نے توجہ سے محبت سے میرے گلاگ دیکھنے ہیں اور انہی نفاظ کے ساتھ میں اور راجہ جی آپ سے اجازت چاہیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ